اٹھارہ بیس سال کے بچے کو جبردستی اس کے گھر سے نکال کر گاڑی میں بٹھایا گیا اس کے ساتھ بس سلوکی کی گئی مار پیٹ کی گئی تو رزید رال کو لے کر سوسل میڈے پر بہت ساری چیزیں فیل دی ہیں بہت ساری نیوز فیل دی ہیں کہ ان کو ایک نہیں دو نہیں بلکہ سات سال کی جیل ہو سکتی ہے اور یہ سب چیزیں بتائی ہیں تیہار جیل کے جیلر یعنی دیپک سرما نے یہ آخر انہیں جو گھنونا کام کیا ہے ایک بچے کے ساتھ ایسی عبادرتہ کی ہے ان کے خلاف سات سال جیل کا کیس بھی ہو سکتا ہے سارہ بیس سال کے بچے کو جبردستی اس کے گھر سے نکال کر گاڑی میں بٹھایا گیا اس کے ساتھ بس سلوکی کی گئی مار پیٹ کی گئی گمبیرتہ کو دیکھتے ہوئے پولیس نے ویبین دھاراو کے تحت مقدمہ درج کیا آئی پی سی کے سیکشن تین سو پینسٹ دوسو چوران میں پی ایک سو چودہ تین سو تیس پانسو چھے کے تحت مقدمہ درج کیا گیا جس میں سات سال تک کی سجا کے پرابدان ہیں اگر سوسل میڈے کی بات کرے تو رجل دلال سوسل میڈے پر کافی زیادہ ٹرول ہو رہے ہیں جو کام انہوں نے کیا ہے اور جو لوگ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں جنہوں نے ان کے ساتھ کولیبریٹ کیا ہے ان کو بھی لوگ کافی بھلا بھرا بول رہے ہیں آپ کو اس کے بارے میں کیا کہنا ہے کمنٹ کر کے بتائیں مہین دوستو اگر گورو تنیجا کی بات کرے جو فلائنگ بیسٹ کے نام سے فیمس ہیں انہوں نے بھی پہلی بار اپنا اپنیون دیا ہے رجل دلال کو لے گا ساری میں سب چیٹوں کے بار میں بات تھوڑا کم کرتا ہوں بات میں نے ابھی نیوز چینلز ہوتے تو نیوز دیکھی کہ کسی ایک بندے نے جم میری لونی تھی تو اس کو پسند نہیں آیا ہو اٹھا لیا فیس پہ سوسو کیا ابڈکٹ کر لیا اور شرم کی بات یہ ہے کہ کچھ بڑے کریٹرز اس کے ساتھ کولائب کر رہے ہیں کونٹینٹ کے لیے گنڈے ہیں بھائی یہ لوگ ان کو بوئی کاؤٹ کرنا چاہیے سوشل میڈے سے ہٹانا چاہیے ہم ان کے ساتھ کولائبریٹ کر رہے ہیں جب بہت شرم آئی ہے اگر گورو تنیجا کی بات کرے تو وہ کسی بھی کنٹروورشی میں نہیں بولتے ہیں نہ ہی بولنا پسند کرتے ہیں لیکن پہلی بار ان کا بھی کمنٹ سامنے آئے ایک بار اس ویڈیو کو آپ دیکھ لیے جس کے بعد آپ لوگ تے کیجئے کیا رجید دلال نے صحیح کیا ہے یا نہیں کمنٹ کر کے جب باتانا اور جتنے بھی گنڈے ہیں یہ سب ہندو دھرم کے وہ بن روک چکے آج کار فیس بن چکے اور سارے گلت کام یہ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم ہندو ہیں ہم ہندو ہم ہندو